نبی نے آگے فرمایا والذی یقرأوا القرآن ویتتعتعوا فیہ لہو اجران اور جو بندہ ایسا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی زبان لڑ کھڑاتی الفاظ ادا نہیں ہو پاتے کیوں نہیں ہوتے عمر دراز ہو چکی ہے عمر بڑی ہو چکی ہے بڑی عمر میں قرآن کے الفاظ کو ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے تجوید کے قوائد سیکھنا مشکل ہو رہا ہے یا پھر آدمی عجم کا ہے عرب نہیں ہے عربی زبان اس کی عجمی زبان پر چڑھ نہیں رہی ہے ادائیگی میں مشکل ہو رہی ہے لوگ بساوقات ڈرتے ہیں کچھ بھائی سوال کرتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو جائیں گے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا والذی یقرأوا القرآن ویتتعتعو فیہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کے بعد بھی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم گنہگار نہیں ہوگے نبی نے کہا لہو اجران ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دگنا اجراتا فرمائیں گے اور سبحان اللہ یہ کئیسی عظیم کتاب ہے یہ کئیسی عظیم کتاب ہے کہ حق اس کا ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن ادا کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کوشش پہ اللہ تعالیٰ اسے دگنے اجر کا وعدہ فرمائیں نبی کی زبانی دگنے اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرمائیں دگنہ اجر اہل علم نے لکھا کہ دگنے اجر کا مطلب یہ کہ ایک تو قرآن کو پڑھنے کا اجر ملے گا اور دوسرا جو مشقت ہو رہی ہے جو مشکل ہو رہی ہے آدمی پھر بھی کوشش کر رہا ہے اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے سبحان اللہ حدیث ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن عظمت کا کتنا بڑا حوالہ عظمت کی کتنی بڑی دلیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمائی ہے میرے بھائیو پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالع کریں